خبروں میں بات کرتے ہیں اتھر پردیش کی مہو کی جہاں پر فرجی طریقے سے پاسپورڈ و مارک شیٹ بنائے جانے سے جس میں ال آئی یو کی بھی جانس فرجی طریقے سے کرائی جاتی تھی اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ ریکٹ کے پیچھے چار پولیس کرمی بھی شامل تھے پچھلے دو ورسوں سے فرجی پاسپورڈ و مارک شیٹ کا کام کیا جاتا تھا جہاں پر ایس پی مہو دوارہ فرجی مارک شیٹ تیار کر پاسپورڈ بنائے جانے والے ریکٹ کے گرود چلایا جا رہے ابھیان پر ایس پی اور چھے تر ادھیکاری کو سن نردیش تھانا کوپال گنج میں مقدمہ درج کرا کر آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے جنپد میں پاسپورٹ ویریفیکیشن کو لے کے کچھ انہیم اتتاؤں کے بارے میں سوشنا پرابت ہوئی تھی اس میں جانچ کرائی گئی سوارٹ ٹیم سے جانچ کرائی گئی تو کچھ ترتی سامنے آئے جس کے آدھار پر تھانا کوپال گنج میں ایک مقدمہ پنجکت کرائی گیا اس میں بارہ لوگ پرکاش میں آئے ان بارہ لوگوں میں سے چار لوگ پولیس ویباغ سے تعلق رکھتے ہیں اور آٹھ لوگ وہ ہیں جو پبلک کے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بنارس کے رہنے والے ہیں کچھ لوگ مہو کے رہنے والے ہیں دو طرح کے موڈس اپرینڈیس میں سامنے آئے ہیں نمبر ایک دو طرح کے پاسپورٹ ہوتے ہیں ایک ECR پاسپورٹ اور ECNR پاسپورٹ امیگریشن چیک ریکوائیڈ نوٹ ریکوائیڈ تو اگر آپ کو ECNR پاسپورٹ چاہیے تو آپ کو دسویں کی مارکشیٹ کمپلسری ہے کہ دسویں آپ کے پاس مارکشیٹ ہو یہ مارکشیٹ تیار کرنے کے لیے ایجنٹوں کے دوارہ فرجی روپ سے مارکشیٹ تیار کی جاتی تھی اور لوگوں کے پاسپورٹ تیار کرائے جاتے تھے تاکہ ان کو ویدیش جاننے میں سوئدہ ہو سکے اس پورے ریکوٹ کا پردہ فاس کیا گیا ہے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں فرجی مارکشیٹ ان سے برامد ہوئی ہے ان کے لیپ ٹاپ برامد کیے گئے ہیں بہت سی چیزیں جو مارکشیٹ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں وہ برامد کی گئی ہیں ووٹر آئیڈی کارڈز آدھار کارڈ لیپ ٹاپ کولر موبائلز ان کے پاس استعمال ہوئے ہیں ان سے برامد ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چار لوگ پولیس ویبھاگ کے اس میں پرکاش میں آئے ہیں ان میں سے دو کو آج گرفتار کیا گیا ہے ایک ہوم گارڈ ہے اور ایک اردو انوادک ہیں جو تھانا محمد آباد پر تینات تھے اور دو الائیو کا سٹاف وہ بھی اس میں ملجم بنایا گیا ان کی بھی دھرپکڑ کے لیے ٹیم نکلی ہوئی ہے ان کی بہت جلدی گرفتاری کی جائے گی ان کا جو رول پرکاش میں آیا ہے ایک الائیو کے سٹاف کے دوارہ ویریفیکیشن پبلک کے آدمی کو لگا کے کرائے جا رہا تھا ہمیں 33 پاسپورٹ فارم ہم لوگوں نے بنامت کی ہیں جو الائیو کے ایک سٹاف کے دوارہ پبلک کے ویکتی کو دے کے جو بیسکلی ان کے ایجنٹ کے روپ میں کام کرتا تھا ویریفیکیشن کرنے کے لیے اور پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے ان سب کو بھی 384 جو عید وصولی کی دھارہ ہے اور اس کے ساتھ پرینشن آف کریپشن ایکٹ جب رشتہ چار کے برود بہت ہی مجبوط ایکٹ ہے اس کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا دو کے گرفتاری ابھی شیش ہے اس پورے پرکرن میں جو ایک ہومگارڈ ہے ایک اردو انوادک ہے ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے ہیڈ کانسٹیبل سندھیام مشرا جو لائیو آفیس میں تینات تھی اور کانسٹیبل انیل وشکرما یہ بھی لائیو آفیس میں تینات تھے ان دونوں کو نلمبت کیا گیا ہے انسپیکٹر رام دھنی یادو جو لائیو آفیس میں تینات ہیں ان کے سسپنشن کے لیے ریپورٹ بیجی گئی ہے کیونکہ ان کا بھی انوالمنٹ کچھ پرکاش میں آیا ہے اس کے علاوہ ایڈشنل ایس پی لیول سے اس پورے پرکرن کی بہت وسترد جانچ کرائی جائے گی لائیو سے کتنے پاسپورٹ جاری ہوئے ان پاسپورٹ میں کہیں کسی پرکار کی کوئی انیمیتتا تھی کس کی ذمہ داری تھی اور بھی ایجنٹ اس میں اگر کوئی شامل ہو سکتے ہیں تو ان کی خلاب بھی کاروائی کی جائے گی پاسپورٹ آفیس سے اگر کہیں کسی کی سندھیتتہ اس میں ہے اس کی بھی جانچ کی جائے گی اور انویسٹیگیشن کے لیے انسپیکٹر نیراج پاٹھک کی نیتریت میں ایک پانچ سدشیہ سائیٹی ٹیم سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم گھٹیت کی گئی ہے کیونکہ یہ ایسا ماملہ ہے اس میں بہت سارے ڈاکیمنٹس ہوں گے بہت سارا کئی دو تین شہروں تک اس میں جانا پڑے گا تو یہ ٹیم اسی لیے گھٹیت کی گئی ہے تاکہ یہ ڈیڈیکیٹیڈ روپ سے اسی پہ کام کر سکیں اور اس پورے ماملے کی تحصت تک جا سکیں یہ فرجی پاسپورٹ اپلیکیشن دو شکایتوں جنلی ہوتی ہیں کہ فرجی پاسپورٹ تیار کرانا اور پولیس کے دوارہ پاسپورٹ میں بنانے میں پیسہ لینا ان دونوں ریکٹوں کا ایک ساتھ بندہ فور آج کیا گیا ہے اور ان میں گرفتاریاں دس لوگوں کی گرفتاری ابھی کی گئی ہے سر اس میں ایک باملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ایسی بھی سمجھا نہیں ہو سکتی کیا کسی دروہی سمجھن کے لوگ بھی اس میں پاسپورٹ اپنا بنوا لیے ہوں یہ آپ سبھی سمجھتے ہیں